او تیرے بیابانوں کی ہوا تجھ کو گوارا بٹے بلوچ دی نصیت ہے نا اقبال نے لکھا اپنے پتر نو او تیرے بیابانوں کی ہوا تجھ کو گوارا اس دشت سے بہتر ہے نہ دلی نہ بخارا اے بٹے بلوچ نے اقبال کہا تھا آپ نے پتر نو وسیعت کی تھی انہیں کہا پتر آہ شہرہ دیاں چمکا دمکا ویک کے بلوچستان تے پہاڑ تے سارا نہ چھڑ جانے اقبال نے کہا کہ اس نے کہا کہ اے جڑے ہیں نا یہ تیرے پہاڑ تے دشت سارا اور انہ دی ہوا انہ دے تُو اپنے موافق رکھیں اس دشت سے بہتر ہے نہ دلی نہ بخارا بتراؤ انہ دے اپنا دوائے وطن چھڑ گئے دے اپنیاں شکلان تے دوسرے دیاں اپنا گئے دوسرے دے لباس پا کے چلے ہو اس طرح نہیں ہوتی ہیں اور پھر آگے اقبال کہتا ہے وہ بابا پوڑا وہ کہنے لگا کہ غیرت ہے بڑی چیز جہانے تک و دو میں غیرت ہے بڑی چیز جہانے تک و دو میں پہناتی ہے درویش کو تاجے سر دارا کہنے آئے فقیر بھی عوید ہے صحابہ کوڑکیڑی شایسی لیکن وہ اگر جانے جا کہا کہ غیرت ہے بڑی چیز جہانے تک و دو میں اوہ نہیں جی نہیں آپ کونسی باتیں کرتے ہیں جناب مسجدیں کو بڑھا کرونا آ رہا ہے آپ مسجدیں بند کرتے ہیں صفحے توڑ دے بڑے ضرورت ہے اکبال کہتا ہے اس نے اپنے پٹے بلوچ نے اپنے کیا پتر نوہ نے کیا غیرت ہے بڑی چیز جہانے تک و دو میں اور پہناتی ہے درویش کو تاجے سر دارا اور آگے اکبال کہتا ہے کہ اس پٹے بلوچ پھر کی گل کی تھی دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت اپنے پتر نوہ کہنا تھا دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ کہنا تھا دین دے کے کڑھی ہیں تو مطلق اور دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ اور دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ پھر دنیا کو ہے مارکہ روح و بدن پیش پھر دنیا کو ہے مارکہ روح و بدن پیش تہازیب نے پھر اپنے درندوں کو بھارا پھر تجارت میں درندے مسجدیں بند کر دو مدرسیں بند کر دے سفن توڑ دے موہ تے چھکے چار لاؤ کیوں جی جراسیم جیڑے دو چار آئے کھڑے نے تو انہوں پتہ نہیں مارکہ روح و بدن پیش وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے یہ ہے اقبال پھر دنیا کو ہے مارکہ روح و بدن پیش اللہ ایک طرف روح ہے اور ایک طرف بدن ہے یہ مارکہ پھر پیش ہے اور چاہیے تو یہ تھا کہ روح والے کھڑے ہو جاتے لیکن نہیں یہ بات ہو نہیں نہ سکتی اس لیے کہ جب ساری زندگی موت کا خوف سنایا گیا کہ مسلمانے کے مرگ ازوے بل ارزت جہانگر دیدام وہوران دیدام اقبال کہنے تھا میں پورا جہان پھر ہے میں نے کوئی وجہ مسلمان نظر نہیں آیا جنہوں موت وے کے پچھے اٹھی ہو میں کہا اقبال آج جو اندر تھا انہیں منظری وے کے شہید ہو جانا ہے کہ اے نہ موت وے کے پچھے کی اٹھنا ہے اے تک کرونا تا سن کے مسیدھیوں نس گئے اے تک کرونا تا سن کے ارمین بند کر بیٹھے اللہ اکبر پھر آگے کیا کہتا ہے اللہ کو پا مردی مومن پہ بھروسا اللہ کو پا مردی مومن پہ بھروسا وہ کیڑا مومن ہے جی کیوں جی میں اقبال جس مومن دیگل کرنا اللہ کو پا مردی مومن پہ بھروسا ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا نہیں ابلیس جو ہے اس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا ہے اللہ کو پا مردی مومن پہ بھروسا اللہ کو پا مردی مومن پہ بھروسا اللہ نے جو اپنے حبیب کے ذریعے میں دین دیا حضور جو دین لاکھ ہے تو اللہ رب العالمین نے مومنوں کے سپرد کیا اس دین کی حفاظت تو اللہ کو پا انہوں نے ہونا تھا یورپ کی مشینہ جی اب تیار ہو رہی ہے دوائی تیار ہو رہی ہے اب وہ تیار ہو رہا ہے اب فلان تیار ہو رہا ہے اب کرونا فلان جگہ پہنچ گیا ہے اب فلان جگہ پہنچ گیا ہے انہوں نے سٹاپ کی تیار کالوں نے مسجد جا جانا ہے پرسوں نے اگلیاں صفحہ جانا ہے تیسرے دن انہیں کالین ویج وڑ جانا ہے بلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا اللہ کو پامر دیئے مومن پہ بھروسہ اوہ بڑھا بلوچ ہو یا مرن لگا اپنا بڑھا بلوچ اپنا پتر نکی کہتا دنیا دی چمک دمک دے بھروسہ نگل کریں مومن کی اپنی ایک شان ہے ایک آن ہے ایک بان ہے اوہنا پھر کیڑی گالنا حضرت داد بن اسفدر کیسی کی جناب حکم تو دیو گھوڑے سمندرہ پا دیں گے حکم تو دیو اے کار دیں گے کیڑی اے ہی پامردی مومن اور کیڑی پامردی مومن جناب پامردی مومن جنابی قسم دے کھانے شامی کھانا پامردی مومن مغرب تو بات جو آپ نے دیا پترنو لے کے دے ہوتلنگ واس تے نکڑ جانا بدبودار گار دے جناب دروازے بند کر اے پامردی مومن جناب چھوٹی ایت ہے دن ناوے تے گھڑیاں لے کے مری چلا جانا کالام اے پامردی مومن جناب مسیطان دیواری آوے تکنے ہم تو گھر میں نماز پڑھ لیں گے ہمیں کیا ضرورت ہے اللہ کو پامردی مومن پہ بروسا اللہ کو پامردی مومن پہ بروسا اور ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشار تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا کی ہونا ہے کوئی نہیں کہہ ساڑھے آل کی بند جانے ہیں کوئی نہیں کہہ ساڑھے آل کی بند جانے ہیں یورپ دا کی آل بند جانے ہیں اللہ نے انہوں کی میں برباد کرنا ہے اور امت مسلمہ جو دین دیگہ دار بنی بیٹھے ہیں مزاق دین نے بڑھا ہے آج دے بھی گئے تھے سلفیاں بڑھ رہی ہیں امریہ تھی بھی گئے تھے سلفیاں بڑھ رہی ہیں اُتھے بھی گئے تھے روزہ رسول تھے کوئی بار کھڑ کے فوٹو بڑھا رہا کوئی اندر بڑھا رہا باب جبریل کے پہلوں میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا کہ اپنی پلکوں سے دریار پہ دستک دینا اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایا گیا ظاہر ہے وہ ماں پہ انہیں دست نہ سی مدینہ پاک جا کے سلفیاں بڑھ رہی ہیں گمبت خضر شریف دیناڑ کوئی ادھر سلفیاں بڑھ رہا کوئی ادھر سلفیاں بڑھ رہا انہناڑ کی ہونا ہے تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا مومن کی فراست ہو اللہ مومن کی فراست چاہئے یہ حالات درست کرنے کے لئے مومن کی فراست چاہئے حالات درست کرنے کے لئے مومن کی وجاہت چاہئے حالات کو قابو میں لانے کے لئے مومن کی غیرت چاہئے آخر میں پھر بڑھ بلوچ کیا کہتا ہے اخلاص عمل مانگ نیاغانِ گوہن سے کنو جڑے بٹے گزر گئے نا ساڑے اونا پڑو عمل دا او اخلاص مانگ جنا اونا اخلاص نال اللہ رسول دے کم کی تھے اخلاص اونا اپنے بٹے کو آن جی بوری دینے ہمیں تصویر بڑھا نہیں تھے جناب روٹی دینے ہمیں تصویر بڑھا نہیں تھے اخلاص عمل مانگ نیاغانِ گوہن سے اوہ بٹے جڑے اخلاص کر گئے نا اہم یہ تو بات تھوڑی نہیں نا جبریل آئے رسول اللہ دی بار گاویج تے عرض کیتی حضور آپ دے غلامہ میں جو سارے افضل کون ہیں فرمایا جیڑے بدرج حاضر ہوئے تے جبریل نے عرض کیتی حضور آسمان فرشتیں دی تعداد اللہ تو کے علاوہ کوئی نہیں جانتا پھر اللہ نے اپنے حبیب نو دسیا فرشتیں دی تا مقام ملکن فی السماوات ہاں جی کتنے فرشتیں کس نو تعداد تا کوئی نہیں پتا نہیں رب جانتا انہیں پھر اپنے حبیب نو دسیا تے اس تو علاوہ کس نو نہیں پتا کتنے فرشتیں تے عرض کیتی حضور انہ سارے فرشتیں میں افضل اوئی شمار ہونن جیڑے بدرج حاضر